ایسا لگ رہا تھا کہ لوٹ کا ویروت کرنے پر بدماشوں نے بزرگ محلہ کی حتیہ کی ہے اس سنسنی خیز گھٹنا کا پتا اس وقت چلا جب گھر کی نوکرانی کام کے لیے پہنچے فلال پولیس نامنے کی پرتال کر رہی ہے گھر میں بکھرا سامان اور جگہ جگہ بڑے خون کے تپے گواہ ہیں اس خوفناک منظر کا جب نوٹیروں نے لوٹ کی خاطر اس وارداد کو اجام دیا ہوگا یہ تصویر لکھنوں کی اندرانگر کی ہے جہاں 74 سال کی ایک بزرگ محلہ کی بہرہمی سے ہتیا کر دی گئی اس وارداد کو اس وقت انجام دیا گیا جب محلہ گھر پڑا کری تھی اس ہتیا کا خلاصہ تب ہوا جب گھر میں کام کرنے والی نوکرانی شام کے وقت کام کرنے کے لیے گھر پہنچی دروازہ نہیں کھل رہی ہیں اور اندر گری پڑا چھوٹی جو بچی ایک آمبالی پھر نیکس گھر میں جس کے ہاں گئی وہ یہاں سامنے رہتے ہیں سامنے رہتے ہیں تو ان کو بتایا وہ آئیں انہوں نے بھی آواز لگائی ان کو گیٹ سے دیکھا تو دروازہ سے لیکن وہ اٹھی نہیں تو انہوں نے مجھے فون کیا پھر ہم لوگ آئے ایک اور بھا بھی جی سامنے رہتے ہیں ان کو فون کیا اور دیکھا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا یہ مکان ورشنی سدن کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر نتے ہیں پوری پریبار کے ساتھ رہتے ہیں جس وقت تھی ستیا کو انجام دیا گیا اس وقت نہ تو نتین گھر پتے اور نہ ہی ان کی پتنی شام کے وقت جب گھر میں کام کرنے والی نیہا پہنچی تو اس وقت گھر کا ایک دروازہ کھلا تھا جبکہ دوسرے دروازے پر اندر سے کنڈی لگی تھی اندر کا منظر دیکھ کر وہ سن رہ گئی کمرے میں بزرگ کرشنا کا شب فرش پر پڑا تھا اور کمرے میں رکھا سارا سامان بکھرا پڑا تھا جیسے اس خبر کی تلا پولیس کو دی گئی پولیس فوراں حرکت میں آ گئی جو لگ رہا ہے کٹنا سل کو جھکنے سے کچھ بدماش یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے لوٹ پارٹ کا پیاس کیا ہے لوٹ پارٹ کیا ہے وہ تو گھر میں جو ان کے بیٹے ہیں وہ بتائیں گے کیا سامان کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اور اسی میں جو ان کی ماتا جی ہیں ان کی کسی بلنٹ آبجیکٹ سے مار کر کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک گمہیر معاملہ ہے ابھی سب ہماری فورنسک ٹیمز فیلڈیو نیٹ سب ہی ادھکاری یہاں پر ہیں اور گھٹنا کے پوری جانچ کر رہے ہیں فلائل پولیس آس پاس لگے سی سی ٹی وی فوٹیس کو کنگالے میں لگی ہے تاکہ آپ رادیوں کا سراغ ہاتھ لگ سکے وہی لوٹ اور ہتیا کی زوارداد ایک بار پھر جتا دیا ہے کہ بدماشہ کے حوصلے کس قدر بلند ہیں لکھنو سے نکھل شرما کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن